حضور دو سال پہلے کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھے لیکن موقع نہیں مل رہا ہے اگر اجازت ہو دو سال پہلے مجلس شورا کا مجلس شورا تھی بیت الفتو میں حضور خطاب فرما کے نماز پڑھانے کے لیے بیت الفتو میں تشریف لے گئے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو محترم امام صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک میں اپنا بڑا قیمتی بیگ جو ہے میرے خیال میں اس میں شائری تھی امام صاحب کی شائری وہ کہتے ہیں میں اپنا بڑا قیمتی بیگ بیت الفتو وہ حال میں بھول آیا ہوں تاہر حال میں تو دوڑ کے جا کے اٹھا لینا تو جو ہی نماز ختم ہوئی میں واقعا دوڑا سانس چڑھا ہوا تھا جا کے وہ بیگ اٹھا لیا اب وہ بیگ اٹھا کے جب ہم دو تین دوست تھے تو اب پتہ چلا کہ حضور نماز پڑھا کے تو جو تاہر حال کا برامدہ ہے اس میں سے تشریف لا رہے ہیں تو باقی دوستوں کی طرح میں بھی حضور دوڑ کے میں نے کہا حضور کی ایک جھلک پڑ جائے سانس مجھے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا اور دوڑا میں تو جا کے ادھر کھڑے ہو گیا اور جو ہی کھڑے ہوا حضور دور سے تشریف لا رہے تھے اب ہم ہمارا چہرہ ایسے تھا جیسے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جبکہ حضور مسجد سے آ رہے تھے تو حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا بلکہ کچھ فکر مندی سے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑی اب میں چونکہ ایک تو دوڑ کے سانس چڑھا ہوا تھا دوسرا میں شائر مجھے لگا کہ حضور نے پوچھا ہے کہ آپ نے آج نظم نہیں پڑی تو میں نے کہا کہ حضور نہیں پڑی اب اتنی دیر میں حضور دور سے تشریف لا رہے تھے بلکل قریب پہنچ کے تو حضور نے قدر فکر مندی سے پوچھا کہ نہیں پڑی میں نے کہا حضور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑی حضور میری طرف فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون دیوہنہ ہے جو میرے سامنے اتنے کونفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑی میں دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ حضور کو امیر صاحب پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ اتنے بلند پایا شائر سے نہ دیکھا حضور یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی حضور تشریف لے گئے اور میں بھی اپنے آپ کو سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ میں اتنا بڑا شائر ہوں کہ تو جو میرے پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا مبارک صاحب حضور دریاف فرما رہے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑی آپ نے کہا ہے نہیں پڑی آپ یقین کریں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے ہیں اور میں دوڑا ہوں حضور کے کافلے کے پیچھے لیکن حضور تک رسائی ممکن نہیں تھی تھوڑا سا میں آگے جانے کی کوشش کی تو میجر صاحب نے مجھے گھور کے دیکھا میں میں ڈر کے پیچھے ہو گیا تو جو سب سے پیچھے تھا پہرے دار سانس مجھے چڑھا ہوا تھا اسے میں نے کہا کہ یار میں نے آج نماز پڑھی ہے حضور کو بتا لیے وہ مجھے کہتا ہے مبارک صاحب بڑے افسوس کی بات ہے اے کوئی دسانہ نہیں کرنے تو حضور اس کے بعد موقع آج ملا ہے میں بڑے عدب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس دن نماز پڑھی تھا باقاعدہ پڑھ رہا ہوں اس دن بھی پڑھی تھی میں تو الحمدللہ موقع مل گیا مجھے مل گیا مل گیا